مطلعہ موسر کریڈل اور انڈ فلانچ انت میں آپ کو ماؤنٹ کرنے کے لئے ایک لکڑی کا گولا کار بورڈ اور کچھ نٹ اور بورڈ پچھے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ سب سے مہتون ہیں وہ ہیں لینسز اس میں تین لینس لگیں گے دیکھیں جو سب سے بڑا والا لینس ہے یہ ایک طرف فلیٹ ہے اور دوسری طرف کونکیو ہے اس کا ویاس آلے چار سنٹی میٹر ہے اور فوکل لیند پہتالیس سنٹی میٹر ہے یہ بیچ والا جو لینس ہے یہ ایک طرف کونویکس ہے اور دوسری طرف چپٹا ہے اس کا ویاس دھائی سنٹی میٹر اور فوکل لیند ساڑھے تین سنٹی میٹر ہے اب جو سب سے چھوٹا والا لینس ہے یہ ایک طرف چپٹا ہے اور دوسری طرف کونویکس ہے اس کا ویاس ایک سنٹی میٹر کا ہے اور فوکل لیند تین سنٹی میٹر کی ہے اس کے بعد میں ہم یہ لینس ہولڈر کو دیکھیں گے سب سے پہلے آپ سب سے بڑے لینس کو لیجئے اور اس کا جو کانوک سائیڈ ہے اس کے نیچے کی اور رکھئے اس کے بعد میں ایک چوڑی والا رنگ آپ گھومائیے جس سے یہ بڑا لینس اپنی جگہ پہ بلکل ستھاپت ہو جائے فارملی ان پلیس اس سے یہ آپ کا اس کے بعد میں ہم ایک آئی پیس بنائیں گے اس کے لیے آپ بیچ والا لینس لیں اس کا کانوک سرفس بہار کی اور ہو اور اس کو پائپ کی اوپر رکھیں پھر پائپ کے اوپر پھر ایک سپیسر رکھیں اس لینس کے اوپر اس کے بعد میں چھوٹے والے لینس کو رکھ کر کے آپ سکرو آن کر دیں اب یہ بلکل ہمارا آئی پیس بن گیا پھر ہم آئیں گے ڈائیگنل کے اوپر یہ ایک ٹیلیسکوپ کا بہت ہی مہتپونڈ حصہ ہے اس کے اندر ایک درپن ہوتا ہے سمتل درپن پینتالج ڈگری پہ لگا ہوتا ہے اس کے مدد سے پرکاش نبے ڈگری پہ ٹرن کرتا ہے مورتا ہے یہاں پر آپ اس سمتل درپن فلیٹ میرر کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹیلیسکوپ بنانے کے لیے پانچ سنٹی میٹر بیاس کا پہنٹالیس سنٹی میٹر لمبا پائپ بھی چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہمیں اس کے ایک اور تو لینس ہولڈر کو رکھیں گے فسائیں گے اور دوسری طرف ایک ریڈیوسر کو فٹ کر دیں گے اب ایمیج کو فوکس کرنے کے لیے آپ کو ایک ان پائپ کی ضرورت پڑے گی جو تین سنٹی میٹر ڈائی میٹر کا اور پندرہ سنٹی میٹر لمبا ہوگا اس چھوٹی والے پائپ کو ہم ریڈیوسر میں فسا دیتے ہیں اس کے بعد میں ہم دوسری اور ایک کپڑا لگاتے ہیں اور اب دیکھیا اس کے اوپر ہم آئی پیس کو ڈائیگنل کے اوپر فٹ کرتے ہیں اب ہمارا ٹیلیسکوپ بلکل تیار ہے اس ٹیلیسکوپ کو کھڑا کرنے کے لیے ماؤنٹ کرنے کے لیے لکڑی کے سٹینڈ کے اوپر ہم ایک پی وی سی کا کھڑا پائپ فٹ کرتے ہیں اور اس میں اس طرح سے ہم ٹیلیسکوپ کو ٹکا دیتے ہیں کہ ٹیلیسکوپ ہمارا ہم وہ اوپر نیچے اور باہدائی گھما سکے اب اس کے بعد میں اگر آپ ٹیلیسکوپ سے چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ٹیلیسکوپ کو فوکس کرنا پڑے گا اس ٹیلیسکوپ کی صحیحتہ سے آپ چندرمہ کے ماؤنٹنز اور ویلیز دیکھ سکتے ہیں آپ شکر کے رنگز دیکھ سکتے ہیں اور برسپتی کے مونز دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ راتری کا جو آکاش ہے اس کی سندرتا کو اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے نہار سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی